ایک عمل کرنا پڑے ایک عمل کریں گے اتنا عمل اتنا عظیم ہے اور اتنا مقبول ہے کہ اس کے کرنے والے کے اللہ سبحانہ وتعالی موت کے وقت اللہ اپنے ہاتھوں سے اس کی روح نکالیں گے اللہ مقصدانی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ جو شرخن فرض نماز کے بعد افٹر ایفری فرض نماز فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت القرصی کی فلاحیت اور مدعومت کے ساتھ موازمت کے ساتھ تائم ہر نماز فرض کے بعد ایک مرتبہ سورہ آیت القرصی کے پڑھنے کا معمول بنالے اللہ مخصدانی فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے مؤمن بندے کی روح کے نکالنے کے وقت فرستوں سے کہتے ہیں تم پیچھے ہج جاؤ اس بندے کی روح میں اپنے ہاتھ سے خود نکالیں گے کیا مزا ہے جان دینے کا تو مزا تب ہی آئے گا جب اللہ اپنے ہاتھوں سے ہماری روح نکالیں گے پتہ ہے جب اللہ روح نکالیں گے اپنے ہاتھوں سے تو اللہ کے ہاتھ تو پاک ہیں اللہ کے ہاتھ پاک ہیں اور اللہ پاک ہاتھوں میں پاک ہی چیز پکڑتا ہے اللہ مرنے سے پہلے ہماری روح کو بھی پاک کر دیتا ہے ہماری روح بھی پاک ہی چیز پکڑتا ہے متحرہ روح متحرہ ہماری روح اللہ خود اس لیے کہ اللہ نے پکڑتا ہے اللہ نے جان لینی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی گھنڈی چیز تو نہیں لیں گے پاک ہاتھ میں گھنڈی چیز کب لیں گے تو اللہ مرنے سے پہلے ہماری روح کو بھی ایسی پاک کر دیں گے کہ وہ مالک اپنے پاک ہاتھوں سے ہماری باقی ضروری کر دیں گے تو آیت القرصی بابندی کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنانے کوئی ایک فرض نماز ہے سی نہ جائے کہ جس میں آپ کی آیت القرصی جو ہے چھوڑ گئی ہو یا بھول گئے ہو نہ بابندی کے ساتھ اسے پڑھنے کا معمول بنانے پھر دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی موت عطا فرماتے ہیں کتنی عالی موت انسان کو یہ تو وہ موت ہے اس پر ساری زندگی کی ساری ایک زندگی نہیں اس پر لاکھوں زندگیاں قربان کر دیں یہ موت تو اتنی عالی ہے کہ اس پر کروڑوں زندگیاں بھی قربان ہو جائے تو یہ موت کے مقابلے میں کوئی مانت اتنی عالی موت ہے تو خیر میں تو بہت دوب چلی گئی چلو وظیفہ یاد آگیا تو میں نے آپ کو بتا بھی دیا فائدہ بھی ہو جائے گا بھی چلو بھی چلو